اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید دوستو آج ہم کپاس کی دنیا سے اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے دوستو اس وقت آپ کو معلوم ہے کپاس کی قائش کا وقت قریب آرہا ہے ہر زیمیدار کپاس کی قسم کی چناؤ کے مطلق کافی پریشان دکھائی دیتا ہے دوستو آج کی اس انفرمیشن کچھ حصوں پر مشتمل ہوگی لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کپاس کی کون سی اہم اقسام ہے کس علاقے میں کون سی ورائٹی زیادہ کار آمد ہے دوستو اپنی اگلی ویڈیو کے اندر ہم ہر قسم کی خصوصیات ون بائی ون ہم آپ کے سامنے رکھیں گے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں کپاس دنیا کی اہم ترین رشادار فصل ہے اس سے لباس اور کپڑے کی دوسری مسنوات تیار کی جاتی ہیں اس کے بنولے کا تیل بناسپتی گھی کی تیاری کے لیے بطور خام مال استعمال ہوتا ہے دنیا بھر میں کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے پنجاب کو اس لیے خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ مجموعی پیداوار کا تقریباً ستر فیصد پنجاب میں پیدا ہوتا ہے چنانچہ دوستو پنجاب میں کپاس کی کاشت کے لیے علاقہ بندی کچھ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ایک کپاس کا مرکزی علاقہ یعنی کور ایریا کہتے ہیں جس میں ملتان، خانے وال، ویہاڑی، لودران، بہاول نگر، بہاول پر، دیجی خان، راجنپور، مزفرگر، لئیہ، سائیوال اور رحیم یارخان کے ازلا شامل ہیں جبکہ دوسری حصے کو سانوی علاقہ یعنی نان کور ایریا گنا جاتا ہے جس میں فیصلہ باد، ٹوبہ ٹیکسنگ، جنگ، بکھر، میاوالی، کسور، اوکاڑا اور پاک پتن کے ازلا شامل ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ان دو طرح کے علاقوں میں کون سی ورائیٹی زیادہ قابل کاشت ہے اور کون سی ورائیٹی سب سے زیادہ موضوع ہے دوستو اگر ملتان کی بات کریں تو ملتان میں ایف ایچ ایک سو بیالیس آجوبی دوہزار تیرہ ایم این ایچ نو سو اٹھاسی سی ای ای ایم چھے سو سی ای ایم پانچ سو اٹھانوے سائٹو ایک سو اٹھتر سائٹو ایک سو اناسی اے جی سی نو سو نانانوے اے جی سی سات سو ستتر بہت ہی مقبول اقسام ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر ویہاڑی کی بات کریں تو ویہاڑی میں ایف ایچ ایک سو بیالی وی ایچ پانچ سو اناسٹھ نیاب آر سو اٹھتر وی ایچ تین سو پانچ کیمپ کیب تین تیس سی ای ای ایم پانچ سو اٹھانوے ستارہ الیون اور آئی ایو بی دوہزار تیرہ مقبول ترین اقسام ہیں دوستو لودرہ کی اگر بات کریں تو لودرہ میں سائٹو ایک سو اٹھتر سائٹو ایک سو اناسی ایف ایچ ایک سو بیالیس بی ایچ ایک سو اٹھتر سی ایم چھے سو دو اے جی سی نو سو نانانوے بہت ہی اہم مقبول ورائٹیاں گنی جاتی ہیں دوستو جنوبی پنجاب کے اہم زلے یعنی بہاولپور میں ایف ایچ ایک سو بیالیس ایم ایچ آٹھ سو چھہیسی بی ایچ ایک سو اٹھتر آئیو بی دوہزار تیرہ سی ای ایم چھے سو سی ای ایم چھے سو دو ایف ایچ لالازار وی ایچ تین سو پانچ سائٹو ایک سو اٹھتر شامل ہے دوستو تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتا چلوں اس کے علاوہ بی ایس ٹونٹی اور بی ایس پندرہ یہ دوستو بھی اہم ورائٹیاں گنی جاتی ہیں رہیم جارہانگی کر بات کریں تو ایم اینا چارٹ سو چھہیسی ایف ایچ ایک سو بیالیس ایف ایچ ایک سو چودہ ایجی سی نو سو ننانوے سی ای ایم پانچ سو اٹھانوے جو جی سی زیرو نائن بی ایچ ایک سو اٹھتر اہم اقسام گردانی جاتی ہیں دوستو انتہائی جنوبی پنجاب میں شامل بہاولنگر کے ذلے میں اگر بات کریں تو ایف ایچ لالازار ایف ایچ ایک سو بیالیس ایمن ایچ آٹھ سو چھہیسی ای جی سی نو سو ننانوے بی ایچ سائٹو ایک سو اناسی شامل ہیں دوستو اس کے علاوہ نان کور ایریا یعنی سانوی علاقہ جات میں جیسے فیصلہ باد جھنگ اور ٹوبا ٹیکسنگ کے علاقوں میں ایف ایچ لالازار ایف ایچ ایک سو بیالیس اور نیاب آٹھ سو اٹھتر بہت ہی شاندار طریقے سے پروفارمس دے رہی ہیں دوستو یہ ورائیٹیاں یکم اپریل سے اکتیس مئی تک شاندار پروفارمس دیتی ہیں لہذا زیمیدار حضرات ان ورائیٹیوں کو یکم اپریل سے اکتیس مئی تک کاش کر لیں دوستو اب ہم بات کریں گے پنجاب میں نان بیٹی اقسام گئی چنانچہ دوستو مرکزی علاقہ یعنی کور ایریا میں سی ای ای ایم پانچ سو چورانوے چورانجہ نیاب سات سو ستتر سی ای ای ایم چھ سو آٹھ نیاب ایک سو بارہ نیاب دوہزار آٹھ سائٹو ایک سو چوبیس اور سی ای ای ایم چھ سو بیس دوستو یہ جو ورائیٹیاں ہیں یہ کم دورانیے والی اقسام ہیں جبکہ زیادہ دورانیہ والی اقسام میں دوستو اگر سانوی علاقہ کی بات کریں تو نیاب 777 سی ای ایم 608 نیاب 112 نیاب 2008 سائٹو 124 کم دورانیہ میں تیار ہونے والی اقسام ہیں لیکن زیادہ دورانیہ کے لئے سی آر ایس ایم 38 ایس ایل ایچ 317 بی ایچ 167 نیب جی 115 ایف ایچ 942 اور نیاب 852 شامل ہیں دوستو یہ تمام اقسام یکم اپریل سے پندرہ مہی تک کاشت کی جا سکتی ہیں دوستو جو اہم بات جہاں آپ سے شیئر کرنا چاہوں وہ یہ ہے پچھلے کئی سالوں سے وائرس کا شدید حملہ نوٹ کیا گیا ہے چنانچہ جن اقسام میں جن علاقوں میں وائرس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے وہاں کپاس کی کاشت ترجیحن پندرہ مہی تک مکمل کر لینا ضروری ہے ورنہ دیر سے کپاس کاشت کرنے کی وجہ سے پیداوار بھی کم ہوتی ہے اور رس چوسنے والے کیڑوں اور وائرس کا حملہ بڑھ جاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کی آخری حصہ میں آخری گزارش یہ ہے کوشش کی جائے بیٹی اقسام کی کاشت کے ساتھ کھیت میں غیر بیٹی اقسام یعنی غیر روایتی اقسام کو بھی ضرور کاشت کیا جائے تاکہ حملہ اور سونڈیوں میں بیٹی اقسام کے خلاف قوت مدافعت پیدا نہ ہو سکے اس لئے کاشت کروں کو چاہیے کہ ان کی کل کاشتہ رکبہ میں سے دس سے بیس فیصد روایتی اقسام یعنی نان بیٹی اقسام پر مشتمل ہو تاکہ کیڑوں کے اندر قوت مدافعت نہ پیدا ہو سکے دوستو آج کم یہیں تک ہم اپنی اگلی اقساد کے اندر آپ کو بتائیں گے شرعہ بیج طریقہ کاشت خادوں کا صحیح استعمال اور کیڑوں سے کیسے بچایا جائے اس کے علاوہ ہم دوسری کچھ اہم کسانوں کے تجربات سے بھی آپ کو آہگاہ کریں گے آج کی معلومات یہیں تک دوستو میرا چینل انفورمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو تازہ سے تازہ معلومات ملتی رہے اپنا خیار رکھیں السلام علیکم روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیر جتنے بھی ہم انکل میرے پیسے پیسے؟ اے کون سے پیسے ہے؟ چیزیں جو خریدی ہیں اس کے پیسے انکل اے چیزیں ہم نے تجھ سے خریدی کہاں ہیں ہم نے تو چھینی ہے یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کیا سہی نہیں کر رہے ہیں جا جا کے اپنے باپ کو بلالیں ایک سہارا نامیہ باپ ہے نامیت ماہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد